بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانیہب اوفیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پیشی خدمت ہے کراکرم کا تاج محل نوول اپیسوٹ نمبر چار میں جب بھی اتر آتا ہوں یہ مور مجھے پیچان کر اپنا ناچ ضرور دکھاتے ہیں جن کو سیاہ صرف لطف اندوزی کا سامان سمجھتے ہیں وہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کرتے ہیں ہمیں بکارتے ہیں تمہیں نہیں لگتا پری کہ وائٹ پیلس کی سیڈیو کے ساتھ نصب پنجرے میں بند مور ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کرے گا اس جڑنے کا تیز بہتا پانی پانی میں رکھے پتھر اور اس کے قریب لگے درحت پر وہ اداس گیت گاتی چڑیا ہمیں یاد کرے گی سیاہ سمجھ نہیں پاتا ورنہ وہ قدموں کے نشان تو صدیوں ان پتھروں اور مرگزاروں اور انہیں کرچے راستو پر سبد رہتے ہیں کل شام تمہیں کیا ہو گیا تھا افق وہ خاموش ہوا تو اس نے پوچھا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ افق نے چونکر اسے دیکھا کل شام ہاں کل شام پری نے آہستہ سے اپنی آواز دہرائی تم نے اپنی ناشپتی نہیں کھائی بات مت بدلو وہ اٹھ کھڑا ہوا پارش ہونے والی ہے چلو واپس سلتے ہیں کھڑے ہو کر اس نے بے خاتو سے پنٹ جھاڑی ایک سکھ رنگ کا کیڑا اس کے گھٹنے سے نیچے پتھرالی زمین پر گھرا تم جاؤ میں بعد میں آؤں گے پریشے نے ہفکی سے بو پھیڑ لیا جڑنے کے بہتے پانی نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں اس پل ایک بار پھر اجنبی ہو گئی تھے وہ کچھ کہے بینا وہاں سے چلا گیا اور پھر ویسا ہو گیا جیسا کل شام تھا جیسے جلیل کے ریسٹورن میں تھا اجنبی ناشناسا پھر کتنے ہی دیر وہ بغیر کھائے ناشپتی ہاتھ میں لیے وہاں بیٹھی بیٹے لمحوں کا شمار کرتی رہی جہاں تک کہ سیاہ بادل برسنے لگے تب وہ اٹھی اور پہاڑ کی ڈہلان سے اترنے لگی وہ پڑی کو سیڑیو پر مورو کی پنجرے کے قریب کھڑا تیز بارش میں بگتا ہوا دیکھتا تھا وہ بہت اداسی سے ترک زبان میں ان مورو کو کوئی گیت سنا رہا تھا سبز اور نیلے پنک فلاوے مور ناش رہا تھا افا کی سر پر پی کیپ نہیں تھی بارش نے اس کا پورا جسم بگوڑ ڈالا تھا اسے یوں بارش میں کھڑا دیکھ کر اسے بہت سخت غصہ آیا تھا کیوں کھڑے ہو تم ادھر جاؤ اپنے کمرے میں کتنی مرتبہ کہو تم سے یہ بوت سمجھ میں نہیں آتی تمہیں ابھی تمہارا بھی نہیں اترا بخار جاؤ جا کر آلام کرو وہ غصے سے بلند آواز میں چلائی تھی سر پر ٹری رکھ کر بارش کے پانی سے بچتے اس ویٹر نے جو تیزی سے زیریاں پھلانگتے ہوئے اتر رہا تھا حیرت سے گردن پھیر کر ایک لمحے کو اسے دیکھا ضرور تھا جو خود بارش میں بیگتی اسے ڈانٹ رہی تھی تمہیں کوئی خق حاصل نہیں مجھ پر حکم چلانے کا وہ بھی جوابن چلایا تھا ایک لمحے کو وہ چپسی ہو گئی واقعی کہاں حق رکھتی تھی وہ ایک اجنبی پر ٹھیک ہے پھر مرو اس بارش میں وہ تیزی سے سریاں پھلانگتی اوپر آئے لون میں تین بندر اٹھکینیاں کر رہے تھے لون کو بھاگتے ہوئے عبور کرتے اس نے راسے میں پڑی منصر وارٹر کی حالی بوتل اٹھا کر بیس پر چڑے بندر کو زور سے ماری بندر زہم کر جھاریوں کے پیچھے گم ہو گیا وہ بارش میں بیگتی کمرے تک آئی ایک بارش سواد کے پہاروں پر ہو رہی تھی ایک اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی وہ خود پر کمبل تان کر پوری دنیا سے چھپ کر رونے لگی ارسا اور نشا پر سکون سو رہی تھی باہر موسلادر بارش میں چوری سیریوں کے درمیان مورو کے پنجرے کے ساتھ کھڑا افق ارسلان ابھی تک بیگ رہا تھا وہ تمام دن کمرے میں رہی تھی اور پھر جب دن ڈل گیا اور افق پر سیاہی پہلنے لگی تو وہ ٹی وی کے آگے سے ہٹی جس پر پی ٹی وی اور جیو کے سوائے کوئی چینل نہیں آتا تھا اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا پھر نشا اسے زبردستی اٹھا کر وائٹ پیلیس کے باہر بنی دکانوں تک لے آئی اسے سواتی شالوں اور قیمتی پتھروں کی شاپنگ کا کوئی شوک نہ تھا مگر محض نیزہ کا ساتھ دینے کے وہ کافی دیر تک وہاں سر کھپاتی رہی دونوں واپس آئی تو وائٹ پیلیس کی سفید امارت کے سامنے پھیلے وسیع اریسلان کے وقص میں دائرے کی صورت احمد صاحب شہلہ افتحار ارسا اور افق بیٹھے تھے افق کے پیچھے سنگے مرمر کی سفید بینچ تھی جسے تیک لگائی وہ ایسے بیٹھا تھا کہ دائر ٹانگ کاز پر پھیلا رکھی تھی بائیک اتنا سیدھا کھڑا تھا وہ خاموشی سے سر جھکائے گاز کے تنکے نوچ رہا تھا اس کی پیک اپ اس کے سر پر تھی احمد صاحب اور باقی فراد کسی بحث میں مصروف تھے نشا بھی شامل ہوئی صرف اور وہ اور افق خاموش تھے وہاں وائٹ پیلیس کے برامدے سے آنے والی روشنی اور چاند کی چاندنی کے دوسری کو لائٹ نہیں تھی جس کے باعث اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی تھی مگر وہ اسے صبح کے نسبت بہتر لگا تھا اتاترک کے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے افق احمد انکل بحث کو مشرف سے اتاترک ٹک لے گئی تھے ان کے پکارنے پر اس کی گھاس نوچتی انگلیاں رکی اس نے چہرہ انچا کیا تو چمکتی چاندنی نے اس کے چہرے کے خد و خال کو قدر واضح کیا نکاحت اور بیماری واضح تھی اتاترک اس نے دہرایا فشانے اچاک دئیے وہ ترکو کا باپ تھا باپ کبھی بچے کی غلط رہنمائی کرتا احمد صاحب سے پہلے ہی پریشے تیزی سے بولی وہ خفیف مشکر آیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں اردگان کا حامی ہو اس نے اپنی پیک اپ کی جانب کچھ اشارہ کیا جیسے وہ سمجھ نہ سکی ویسے میں نے سنا ہے تمہارا ڈکٹیٹر تارک کو آئیڈی آرس کرتا ہے اور روانی سے ترک سبان بولتا ہے قدر توقف سے اس نے سوال کیا وہ اس لیے کہ ہمارے ڈکٹیٹر کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں انشار ڈکٹیٹر کے ذکر سے چڑ گئی نشا یہ ڈکٹیٹر پادشاہ ہوتے ہیں پادشاہوں سے بھی زیادہ احتیاط ہوتے ہیں ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارا پادشاہ یورپ اور امریکہ سے آنے والوں کی بڑی قدر کرتا ہے مجھے تو اس نے آج تک نہیں پوچھا شاید اس لیے کہ میں مسلمان ہوں فکر مت کرو تم رکابوشی سر کر لو تمہیں کوئی ایوارڈ دلواہ ہی دیں گے نشانے کہا کون سا ایوارڈ نشانے حیدر وہ دلچسپی سے بولا نہیں نہیں وہ تو شہید ہونے کے بعد ملتا ہے اور ملٹری عزاز ہے ہیر تم پہلے کوئی پاکستانی بہار سرکو کرو قومی عزاز کے بارے میں بات سوچیں گے وہ بدمساسہ ہو کر پیچھے ہوا میں گیشب روم ٹو اور براٹکر اور ناکشہ برس سیر کر چکا ہوں تمہاری صدر نے مجھے کبھی نہیں بتایا اب تو میں نے امید لگانا بھی چھوڑ دی وہ بڑی مسنوئی افسوس سے کہہ رہا تھا تم نے نانگا پرپت سر کیا ہے پریشید چونکی تھی ہاں وہ کیپ ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کر آ ہوا میں چلتا ہوں آپ لوگ باتیں کریں پری کی نگاہوں نے لان عبور کر کے سیریان چرتے افقہ دور تک تاکب کیا آج وہ مورو کے پنجرے کے پاس نہیں رکا تھا محس جاری تھا جب وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر آ گئے وہ افقہ کو تلاش کر رہی تھی وہ مستطین لان میں نہیں تھا نہ ہی اپنی کمرے کے آگے بنے برامدے میں وہ تو اپنی کمرے میں بھی نہیں تھا لان میں اس رات بندر بھی نہیں تھے وہ تیسری منظر پر آئی ایک نگاہن میں اس نے تراب کا جائزہ لیا چکور اہاتے کی دائی طرف کونے میں آگے جا کر ایک بالکنی بنی تھی اسے وہاں افق کی جھلک دکھائی دی وہ وہیں آئی وہ بالکنی پرانے وقتوں کے محلول کی ترس پر بنی تھی اس کی دیننگ اوچھی تھی جس پر کونیاں ٹکائے وہ قدرے جھک کر نیچے جھڑنے کو دیکھ رہا تھا وہ اس کے اکم میں آ کر کھڑی ہوئی اس کی کیپ کا پچھلا حصہ اس کے سامنے تھا اس پر سفید مر کر سے کسی نے ہاتھ سے لکھ رکھا تھا ہیل تو ٹائپ دھرگن اس نے یہ فکرہ پہلی بار نوٹ کیا تھا افق اپنے گرد بے سے بے حبر دیمی آواز میں کچھ گنج گنا رہا تھا سونک شاکم سونک انچے بانا سوئیٹ یکتب کسی کی موجودکی کا احساس کر کے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تمہاری کیپ پر تییب کے بے غلط لفظ لکھے ہیں تییب کے آخر میں بھی آتا ہے تم نے پی لکھا رکھا ہے اس کے خود کو سوالیاں نظر سے گرنے پر جو اس کے موہ میں آیا وہ بول پڑی میں نے نہیں لکھا چہرہ واپس جڑنے کی طرف موڑ کر وہ بینیازی سے بولا یہ چینے کی کیپ ہے اس نے لکھا ہے ترک زبان میں بی کی جگہ بی استعمال ہوتا ہے یہ اس نے انگریزی میں اس لیے لکھا ہے کہ وہاں ترک میں لوگ انگریزی سے نابلد ہیں اور وہاں کی ملیٹری اور دکان کو پسند نہیں کرتے مگر تمہاری انگریزی تو بڑی اچھی ہے وہ اس کی طرح لیننگ پر کونیاں ٹکائے کھڑی ہو گئی فرق یہ تھا کہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے میں بچپن میں کافی عرصہ امریکہ میں رہا ہوں شاید اس کا اثر ہو اچھا تم نے جینے کی کیپ کیوں لے رکھی ہے میں مستر جا رہا تھا تو انگرہ کے ائرپورٹ پر یوں ہی مزاک میں میں نے اس کے کیپ چھنی اور اس نے میری بس پھر بعد میں واپس نہیں کر سکا وہ رکا اور قدرے توکف سے بولا ہم دونوں انچینئر ہیں اور سائٹ پر جاتے ہوئے کیپ لیتے ہیں کہ دھوپ ہوتی ہے تو بس عادت بڑھ گئی اور یہ مفلر یہ مفلر نہیں یہ ترکی کا دھنڈا ہے وہ خیران ہوئی میں تو اسے مفلر سمجھی تھی میں اسے رکاپوشی پر لہرانے کو لایا ہوں اور پھر سے اندھیرے میں دیکھنے لگا تھا وہ اس کی جانب دیکھنے سے دانسہ گریز ترچی کر کے اسے دیکھا تم ابھی کیا کر رہے تھے کیا گا رہے تھے کچھ نہیں ہمارا ایک لکاری ہے احمد اوم اس نے لکھی تھی ایک نظم ہے پھر وہ رکھ پیر کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور دونوں بازو سینے پر باندھ لئے کیا مطلب ہے اس کا افق اس کا مطلب سمجھانے لگا مجھے سناونا ویسے ہی جیسے تم ابھی گنگنا رہے تھے وہ زد کرنے لگی چند لمحے خاموش رہا پھر وہ مدھم آواز میں گنگنانے لگا زندگی کے سفر میں بکھڑنے سے ملن کی آخری شام کے ڈھالنے سے اور ایک دوسرے کی سانسو دھڑکنوں کی آخری آواز سننے سے کہ جس کے بعد تم میری دنیا سے دور چلے جاؤ گے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج تلو اور اناطولیہ کی گلیوں میں روشنی کے کتروں کی تہا گرے گی اور رات کے چامنی پہاروں پر جمع برف بگ لے گی اور پھر جب اس برف میں دبی داستان مرمرا کے پانیوں میں بیج آئے گی تب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگے میں آنے والی ہر صبح کی تھنڈی ہوا اور ہر بارش کے بعد گلی مٹی اور جامنی پہاروں پر دودھ کسی جمع برف کو دے کر تو مجھے یاد کرنا کہ یہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر فرض ہے وہ اسی مدھم سر میں ریلنگ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا اور وہ اس کے لحظے میں اس کی آواز میں کھوئی ہوئی تھی دفتن بادل گرچے تو افق چونکا رکا اور گردن اٹھا کر سیاہ تاریخ آسمان کو دیکھنے لگا چلو چلتے ہیں بارش ہونے والی ہیں وہ چل پڑا پڑی اس کے پیچھے اس کے جتو کے نشانات پر جو گھاس میں کم ہو رہے تھے پاؤں رکھتی چلنے لگی نیچے اپنے کمرے کی چوکٹ پر پہنچ کر دروازہ بند کرنے سے پہلے افق نے ایک لمحے کو رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا آئی ایم سوری آئی ایم سوری فر ایوریٹھنگ صبح والے واقعی کی متعلق دھیمے سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا وہ بے اختیار مسکراتی سواد کے پہانوں پر تھنڈی پرنم اور بادل سے ڈکی صبح اتری ہوئی تھی سورج ابھی پوری تہا تلود نہیں ہوا تھا کل کی تہا آج بھی بادل نے آسمان کو اپنی راجتانی بنایا ہوا تھا مگر آج ان کا رنگ خلقا تھا خدا کرے آج بارش نہ ہو اپنی کمرے سے باہر برامدے میں آتے ہوئے اس نے دل کی دل میں بے اختیار دعا مانگی تھی آج انہی صفات سے کالم جانا تھا کلام تھا تو زلہ سواد تحصیل ہی مگر پھر بھی لوگ مینگورا اور سیدھا شریف کو ہی سواد بولتے تھے برامدے سے باہر لان کے وسط میں جسے گا کل وہ نماز پڑھا تھا آج بھی ادھر ہی بیٹھا تھا پر آج وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس نے کیپ الٹی کر کے پہن رکھی تھی پاؤں میں چرابے تھی اور جینز کے پانچے اوپر تیہ کیے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کیے وہ بلکل گوتم بدھ کے انداز میں ہاتھ اٹھوپا رکھ کے یوگا کر رہا تھا وہ دبے قدموں سے چلتی اس کے اکب میں آئے جوتے ایک طرف اتارے اور اس کے پیچھے دائیں طرف اسی بدھ والے ناس میں آلتی پالتی کر کے بیٹھ گئی افق نے آنکھیں کولی اور ہاتھو کی پوزیشن بدنے ہی لگا تھا کہ کسی احساس کے تحت سر پیچھے کر کے دیکھا پریشے کو اپنے پیچھے یوگا کے انداز میں بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشکوار حیرت سے کھل آئے صبح بہر یوگا اس نے یک لفظی استفسار کیا صبح بہر ہاں یوگا وہ گاس پر لیٹ کیا بازو سر کے پیچھے کر کے پاؤں کیاری کی انڈو تک لمبے کیے اور فلور پوس کرتے ہوئے پوری قوت سے انڈو کو دھکیلا کب سے کر رہی ہو یوگا دو منٹ پہلے وہ اپنے جواب پر خود ہی ہس پڑے واقعی گھٹنے کو لیٹے لیٹے سینے تک لے جاتے ہوئے افق نے حیرت سے اسے دیکھا نہیں میں سولہ سال کی عمر سے یوگا کر رہی ہوں تب ہی تم اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہو وہ بھائے گھٹنے کو وہ ایسا ایسا اوپر نیچے کر رہا تھا شکریہ میں کتنی سال کی دکھائی دیتی ہوں سولہ سال کی میرا خیال ہے اب تم چھوٹ بو رہے ہو جھوٹ نہیں بلکل سچ وہ خولے سے ہسا تم اکیس بائی سال کی لگتی ہو اس سے زیادہ نہیں وہ یوگا چھوڑ کر لان میں رکھی سفید کرسی پر جا بیٹھی کیا ناراض ہو گئی اس نے نفی میں گردن ہلائی میں ہفتے میں تین دن یوگا کرتے ہوں اور آج وہ دن نہیں ہے وہ سر ہلا کر خموشی سے جوگا کرتا رہا کتنے ہی دیر خموشی چھائی رکھی دور چنگل سے جانورو کے بولنے کی آوازیں وقفے وقفے بات سنائی دے رہی تھی کتنے بجے جانا ہے کالا وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی سو یہی پوچھ لیا زفر نے آٹھ بجے کا کہا تھا اپنی مش ختم کر کے اس نے گاز پر رکھی کیپ جو اس نے لٹنے سے پہلے اتار دی تھی اٹھا کر سر پہ رکھی اور میس پر پڑی گڑی اپنی بائیک لائے میں پہننے لگا تم کتنی دفعہ ان لاکو میں آ چکے ہو دو مرتبہ پہلے آیا تھا ایک برطب جب گیشپ روم توسر کرنے آیا تھا اور دوسری پر دو سال پہلے وہ گاز پر بیٹھا جوگرز پہن رہا تھا دو سال پہلے کیوں آئے تھے یوں ہیں وہ سر جگائے جوگرز کے تصمیب بند کرتا رہا پریشے جواب کی نظار میں اس کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے رہی بائیک لائے پر پہنی گڑی کو اس پہلی دفعہ اس نے گوھر سے دیکھا اس کی سیاہ چمکتے ڈائل کے درمیان میں ہیرو کا چھوٹا سا احرام بنا تھا اچھی ہے نا میری گری سکندریا سے لی تھی مصری اپنا ٹریٹ مارک ہر چیز میں بہت اچھی سے ڈالتے ہیں وہ خس کر کہتا ہوا پینٹ جھارتا اٹھ کڑا ہوا یہ ہمارے وائٹ پیلس میں آخری دو گھنٹے ہیں آؤ یہاں گھومتے پھٹتے ہیں وہ اس کی ساتھ سیٹرن کی طرف چلی آئے تم نے وہ کمرہ دیکھا ہے پہلی منزل جسے رائل سویٹ کہتے ہیں وہ سیریو سے اترتے ہوئے اس کو اس تین سو سال قدیم وائٹ پیلس کی تاریخ بتانے لگا اس نے بے احتیار جماحی روکی یہ ہٹل پہلے والی سواد کا محل تھا پھر وہ سیریں اترتے ہوئے اسے بہت کچھ بتا رہا تھا وہ بور ہونے لگی اسے وائٹ پیلس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہ تھی مگر محل اس کا دل رکھنے کو وہ سنتی رہی مورو کا پنجرہ پیچھے چھوڑ کر وہ نیچے روش پر آئے تو وہ بڑا سا لان خموشی میں بیٹھا تھا لان کے تتام پر ناشپتی کا درہتہ جس کے ساتھ کرسی ڈالے پورا سیکرٹی گارڈ بیٹھا تھا تم کیا ہر سال یوں ہی سیرو سیاحت کے لیے نکل جاتے ہو وہ دونوں چلتے چلتے لان کے ایک طرف بنے نیلی ٹائلس والے فوارے کے مدیر پر بیٹھ گئے ہر سال میں تو سال کے دس مہینے نگر نگر پھٹا ہوں میں پیدائشی سیاہ ہوں مجھے ہر جگہ دراف کرنے کا شوک ہے اس کو گھوم پھر کر دیکھنے کا شوک ہے سیاحت سن کی بدل ڈالتی ہے آپ ایک دفعہ پہاڑوں پر نکل جائیں تو واپسی پر آپ پیسے نہیں ہوتے آپ بدل جاتے ہیں پخاروں کا سفر انسان کو بدل ڈالتا ہے اس کے بعد میمز نے کہا اگر عالمی لیڈرز چند دن کسی پہاڑ پر اگٹے چرتے گزاریں تو دنیا کے تمام معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اگر دو اچھے کوپیما بھی چند دن رکا پوش ساتھ گزاریں تو یقین کرو ان کے بھی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں افق بری نرمی سنجید کی اور معصومیت سے بولنے لگا وہ مسکراتی ہو سکتا ہے مسائل بڑھ جائیں کمون تمہیں کلائمبر ہو تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ دیکھنا چاہیے میں نے تصویر میں دیکھ رکھا ہے تمہیں اس سے سر کرنا چاہیے وہ میں خیالوں اور خوابوں میں کئی دفعہ کر چکی ہوں مگر تمہیں میرے ساتھ سر کرنا چاہیے اس نے میرے پر زور دیا ناممکن کیونکہ پپا مجھے کراکرم کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنے دیں گے میں انہیں اچھی دہا جانتی ہوں یہ گارڈ کہا جا رہا ہے اس کی اسرار سے بچنے کی ہاتھیں اس نے اس کی توجہ بڑے گارڈ کی طرف دلائیں جو کسی کام سے ہرڈل کی امارت کی طرف جا رہا تھا افق نے کردن پھیر کر اسے دیکھا اسے شاید کسی نے بلایا ہے تم نے کبھی چوری کی ہے نہیں میں نے بھی نہیں مگر اب دل کر رہا ہے چوری کرنے کا نہیں تم سے کروانے کا اس نے معصومیت سے کہا مطلب کیا ہے تمہارا تم جانتے ہو تم بہت گڑ لکنگ ہو میں خوش آمد سے متاثر نہیں ہوتا سوری اور تم ایک بہت اچھی انسان بھی ہو میں ستھ سن کر بھی غلط کام نہیں کرتا اور میں دعا کروں گی کہ تم راکہ پوشی سر کر لو اور اگر تم مجھ اس طرح پر سے ایک ناشپتی لا دو تو وہ کچھ دیر خاموشی سے سے گھٹا رہا پھر بولا بہت بہتر لاتا ہوں وہ چند کدم فاسے پر اگد رہتا گیا اور خات برہا کر ایک شاہ کو اتنی زور سے وکڑا کہ اس پہ بیٹھنی چریہ سہم کر اڑ گئے تم نے اسے ٹرا دیا پری نے تاثف سے اسمان پر اٹھتی چریہ کو دیکھا شاہ خات میں پکڑے افق نے رکھ کر بغور اسے دیکھا پھر مسکرا دیا تم میری زنگے میں آنے والی پہلی وہ لڑکی ہو جو چریہ کی پرواہ اور مورو سے سوری کرتی ہو ادھر ترکی میں ہوتی ہے ناشپتیاں اس نے بے دکا سوال کیا ترکی میں سب کچھ ہوتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک موٹی تازی رسیلی سی ناشپتی توڑی اس کو میں بالگاہ آرائی کہوں نہیں تم اس کو ایک محبے وطن ترکہ فہر کہو وہ مسکراتا ہوا ناشپتی لیے اس کے قریب لے آیا ایک ترک سیاہ کی طرف سے یہ حقیر سا توفہ قبول فرمائے اس نے ناشپتی ہتیلی پر رکھے اس کی طرف بڑھائی شکریہ ویسے کیا سارے ترک چوڑی کی توفے دیتے ہیں اس نے اسے چراتے ہوئے ناشپتی اٹھا لی کوئی پری مانگے تو دے بھی دیتے ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ دونوں فوارے کے کنارے بیٹھے تھے اٹھا گے نیچے لٹکا رکھی تھی یہ ایک جادگار ناشپتی ہوگی میں شروع کروں گی اور تم ختم چھیک پری نے ناشپتی کی ایک پائٹ لی اس کا ذائقہ مو میں محسوس کیا اور اگلے ہی پل اس کی ہسی چھوڑ گئی ہس کیوں رہی ہو یہ ناشپتی نہیں ہے ہفک ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا یہ تو بھبو گوشہ ہے وہ مسلسل خسے جا رہی تھی اور کرو چوریاں دیکھ لیا یہ ہوتا ہے چوری کا انشاء تم ناشپتی سے ملتے چلتے پھل کو ناشپتی سمجھ کر دھوکہ کھا گئی بہت اچھا ہوا وہ مسلوئی انداز میں ڈانٹ رہا تھا وہ خستی جا رہی تھی اچھا سنو مجھے بھی چکاؤ اور اس کو ختم نہیں کرنا یہ ہم اس فوارے کے پیچھے رکھ دیں گے یہ ایک یادگار ہے کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے تو اسے ضرور ڈھونیں گے اس نے بائٹ لے کر آدھا گھائے بوگو گوشے کو فوارے کے پیچھے کر کے ایک جگہ چھپایا اور وہ جو خسے جا رہی تھی یک دم رک گئی کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے ہم افق نے ہم بولا تھا مگر کیوں اس نے ایک نگاہ اپنے انگلی میں پہنے انگوٹھی پر ڈالی پھر سر جھکایا مستقبل کسی آٹھ ہزار میل پہاڑ کی چوٹی کے تحا دن میں لپٹا ہوا تھا عرصہ تم اپنے ناول میں یہ بھی لکھنا کہ جب ہم لوگ سوری میرا مطلب ہے جب تمہاری کردار کلام کی مال روٹ اور پہنچے تو وہاں مری مال روٹ کی تحا رش تھا پورے پاکستان کی لوفر لڑکی وہاں موجود تھے اور یہ بھی لکھنا کہ کلام سے روز صبح نو بجے کرائی کی لینڈ گروزر روٹس پر جاتی ہیں اور سنو تم یہ بھی لکھنا کہ تمہارے کردار آنسو جھیل والے روٹ کے بزائے ماہوڈنڈ جھیل والے روٹ پر جا رہے تھے ہماری طرح اور وہ چاروں آگے پیچھے مال روٹ کی کنارے پر سلتے ہوئی دائن طرف بیٹھے دریا پر بنے پل کی طرف جا رہے تھے جس کے دوسری طرف سڑک پر لینڈ گروزر اور پرادوز کی لمبی کتار کری تھی ان کرائی کی گاریوں کے ماہوڈ اپنے اپنے مسافروں کا انتظار کر رہے تھے آگے میں بتاتا ہوں عرصہ آگے تم لکھنا ان کے پاؤں کے نیچے سڑک تھی سر پر آسمان تھا دریا کا پانی بہت شور مچاتا تھا وہ عرصہ کو جس طرح کے مشورے دے رہے تھے اس انداز میں نکل کرتے ہوئے وہ بولا تو پریشے نے برا سا موہ بنایا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں تمہیں میں صرف اسے مشورہ دے رہی تھی ہاتھوں میں بھی مشورہ ہی دے رہا ہوں وہ اسی چرا رہا تھا وہ خفقی سے سر سب سے تیز چل کر آگے نکل گئی سنو عرصہ ایک خبر سنا پیچھے آتے افق نے داستہ آواز میں محس اسے چڑھانے کی گرسے کہا پری نے چلتے ہوئے دونوں ہاتھ کانو پر رکھ لئے عرصہ تو ماشمو بر پاکستان میں ہے کانو پر ہاتھ رکھنے کے باوجود اسے سنائی تو دیا تھا خبر ہی ایسی تھی کہ وہ جھٹکے سے پوری آنکے کھول کر اس کو دیکھا واقعی کدھر کلام میں ہے میں تو عرصہ کو بتا رہا تھا وہ تپانے والی مسکراہت کے ساتھ بولا ہاتھوں اسے ہی بتاؤ میں کون سا سن رہی ہوں اس نے شانے جھٹکے اور آگے نکل گئی ویسی عرصہ وہ نانگا پربت چا رہا ہے میں نہیں سن رہی تم لوگ کیا سڑک کے بیس میں کھڑے ہو کر ٹین ایجرس والی حرکتیں کر رہے ہو تینوں کے گھڑنے کا اسے احساس ہوا اور پھر پل پار کرنے تک وہ سارا راستہ خاموش رہی وہ اس کرے اور سلور پیراڈو پر ماہونٹ ہنڈ کے روڈ پر جا رہے تھے زیادہ تر گاریاں ماہونٹ دن ہی جا رہی تھی آنسو جیل کی طرف اسیاہ بہت کم جاتے تھے کرائی کی ان گاریوں کے ڈرائیور پر خطر راستو پر ڈرائیونگ میں مخارط رکھتے تھے لاہور کراچی میں گاری چلانے والا عام ڈرائیور کلام سے آگے کہ ان راستو پر گاری نہیں چلا سکتا تھا وہ پرادو کے ساتھ کھڑی ہو گئی ڈرائیور اسے پیسان گیا تھا کل شام کلام پہنچتے وقت پریشے ہی تو تھی جس نے زفر کے ساتھ اس ڈرائیور سے آج کی سواری کا سودا تے کیا تھا زفر اسے بارہ سو دینا ساتھا تھا جبکہ ڈرائیور پندرہ سو مانگ رہا تھا پریشے کو تین سو روپے کے لیے بحث کرنا صحیح نہ لگا اس لئے اس نے معمولا خود ہی تے کر دیا وہ پرادو کے ساتھ کھڑی پل کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ تینوں آگے پیچھے کھڑے تھے افق سب سے آگے تھا سیاہ جینز میرون شرٹ سفیر ٹوریس چیکٹ گردن میں مفلر سرپر پی کیپ پاؤ میں جوگرز اور کندے پر بیک بیگ اٹھائے چویمنگ چباتا وہ اس کی جانب آ رہا تھا ملتے رنگوں کی اس امتزاز پر پریشے کو حیرت ہوئی کیونکہ اس نے خود بھی سیاہ ٹروزر کے ساتھ میرون کشمیری کرائی والا کرتا اور براسا دوبٹا لے رکھا تھا بالو کو اس نے کیچر میں باندھ رکھا تھا اور پاؤ میں گلابی اور سفید جوگرز سے افق پرادو کی اگلی جانب کے وہ تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی وہ ٹرائیونگ سیٹ سے بلکل پیچھے بیٹھی تھی تاکہ اسے افق کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی دے اسے خود پر بھی حیرت ہوئی کہ جب وہ مری میں تھے تو وہ اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی وہ اب کتنے اچھے دوست بن چکے تھے اس سفر میں اس سے پانچ دن بھی نہیں ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے صدیاں بید گئی ہوں پرادو پر خطرناک رسو پر دونے لگی تو وہ کھڑکی سے بائی طرف پیتے نیلی دریا کو دیکھنے کی بجائے افق سے پوچھنے لگی تمہیں کیسے پتا کہ تو ماس پاکستان آیا ہوا ہے میں اس کا میڈیا ایڈوائسر تو ہوں نہیں ظاہر ہے اب اخبار میں ہی پڑا ہے تم اسے کبھی ملے ہو اسے جانے کا بہت اشتیاب تھا پریشی جہانسیب یہ کلائمنگ ورڈ بہت چھوٹی اور گول ہوتی ہے یہاں درشنوبار ایک دسے سے ٹکراتے ہیں میں تو ماس سے پچھلی بار نانگا پربرد پر ٹکرایا تھا وہ آ رہا تھا اور میں جا رہا تھا کیسا ہے دیکھنے میں اتنا ہی گھٹ لکن جتنا تصویروں میں آتا ہے اب میں اسے جیلس ہو رہا ہوں اس لئے پلیس اس موضوع کو بند کرو وہ مسکین سی صورت بنائے خات جوڑ کر بولا تو وہ بربراتے ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی ویسے پڑی اس نے محض چھینے کے اگر سے اسے پکارا تمہاری گورنمنٹ ان علاقوں میں گیس کیوں نہیں لاتی یہ لوگ دریا کی قیمتی لکڑی کو اندن کے طور پر استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ وردی اتار دے یہ بہت ہے گیس بھی آتی رہے گی نشہ گورنمنٹ کے ذکر پر بدمزہ ہو گئی وہ ہنس پڑا پریشی خاموش رہی کیونکہ گیر ملکی کے سامنے وہ اپنے ملکی کسی حامی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے دل کی دل میں دعا کی کہ افق یہ موضوع چھوڑ دے چور نظروں سے اس نے ارسا کو دیکھا ارسا نے بات سنی ہی نہ وہ بیتابی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ سلاش کر رہی تھی کیا ہوا ارسا وہ ابھی آتا ہے تو دکھاتی ہوں پچھلے ساتھ تو ادھر ہی تھا پتہ نہیں کدھر گیا وہ دور تک پہلے پہاڑی سلسلے کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مگر تھا کیا پہاڑ تھا پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا وہ فکر مندی سے بولی لیں اس کی سنیں پہاڑ کبھی گم ہوئے ہیں ارسا میڈم افق خوب ہسا ارسا نے جسے سنا ہی نہیں مجھے لگتا ہے اس ٹرائیور کی گاڑی کے مالک سے کچھ دشمنی ہے تب ہی اتنی تیز ٹرائیور کر رہا ہے ابھی پیہ ادھر ہوا اور ہم گئے نیچے نشان پریشے سے انگریزی میں کہا پری نے کھڑ سے وہی بات ٹرائیور سے کہہ دی با جی یہ مارا روز کا روٹ ہے آپ نہیں کرو گی اللہ حیر کرے گا وہ چھین کر بولا آپ ایسے کہہ رہا ہے جیسے ہم اکیلے گریں گے خود بھی تو ساتھ ہی گرے گا نشان زیرے لب لبر بڑھائی اسے اتنے پرخطر راستے سے بہت دھوفا رہا تھا افق تصویریں بنا رہا تھا عرصہ ابھی تک پریشانی سے کچھ جھون رہی تھی پریشے نے راستہ دیکھتے ہوئے پوچھا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے گھنٹے تک اشویلی پہنچ آئیں گے جو آپ میں افق نے کہا وہ آج بہت بور رہا تھا خاص سے خشاش بشاش موٹ میں تھا پہلے اشویلی رکیں گے پھر گلیشر پھر ابشار پر اور آہے میں وہ جگہ جہاں ہم آج رات گھاس پر گزاریں گے پری تم اس ملک میں رہتی ہو اور تم نے ابھی تک یہ جگہ وہ آگیا وہ دیکھو بلکل سامنے ایک دم ارصہ خوشی سے چلائی وہ سامنے دیکھو شاہ گوری شاہ گوری ادھر کلام میں پری نے اس کی نگاہوں کے تاقوں میں دیکھا جہاں بلکل سامنے چامنی پہاروں کے سلسلے کے درمیان ایک الگ سا برف سے ڈھکا سپید پہار کھڑا تھا یہ شاہ گوری ہے مگر شاہ گوری تو شکردو سائیڈ پر ہے کراکرم کے پہاروں میں ہے نہ افق اس نے علج کر افق کو محاطب کیا مگر وہ اپنی گوڑ میں رکھے کیمرے کو دیکھ رہا تھا اس نے کوئی جواب نہ دیا یہ شاہ گوری نہیں مگر مقاملوں اسے شاہ گوری کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں بلکل وہی احرانما شکل ہے اس کی ویسا ہی دیکھتا ہے نا عرصہ بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی واقعی بلکل ویسا ہی ہے اس کے نیجے میں فہر اتر آیا تھا آہر شاہ گوری دنیا کو دوسری بلندری چھوٹی اس کے ملک میں تھی وہ فہر کیوں نہ کر دی ویسے افق شاہ گوری کا نام کے کیٹو اس نے رکھا تھا افق اپنے کیمرے میں مصروف تھا اس نے جواب نہ دیا افق پری نے پھر اسے پکارا پتہ نہیں مجید سٹ کرنے دونا وہ کیمرے پر جو کہ بزاری سے آواز میں بولا پریشے نے بری تہا چونکر اسے دیکھا میں بتاتی ہوں پری آپی جب کیپٹی ٹی جی نے کراکرم کے پہاروں کا سرب کیا تھا تو اس نے جس ترتیب سے پہار دیکھے تھے اسی ترتیب سے اس کا نام رکھ دیا کے ون کے ٹو کے ٹھری اور کے فور وغیرہ کے سے کیا مراد ہے نشا نے پوچھا کے اس فار کراکرم وہ مزے سے بولی ہینہ بری آپی اس نے تائی چاہی پریشے نے تو اس کی بار ٹھیک سے سنی بھی نہ تھی وہ تو افق کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کیمرے کے بٹنز کو ہام ہا دبا رہا تھا صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے وہ ایک دم اتنا بزار اور اکتاک کیوں گیا تھا وہ سمجھ نہ سکی اشویلی پہنچنے تک سارا راستہ وہ اور افق ہاموش رہے تھے وہ اپنے کیمرے پر جھکا رہا اوپر پریشے خالی ذہنی کی کیفت میں کھڑکی سے باہر نیچے بیٹے نیلے دہریاں کو دیکھتی رہی کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ افق اس سے کچھ کہے اپنے اور اس کے نامعلوم تعلق کی وضاحت کرے اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا سوچتا ہے وہ جانا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے بگر یہ سب وہ اسے کہنے سے کاثر تھی اشو فلک بوس پہاڑوں کے درمیان بنی ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کے درمیان نیلہ دریا بہتا تھا وادی میں سیاہوں کے حاسی گہما گہمی تھی ان کی پرادوں کے ساتھ پجاروں اور جیگو کا ایک پورا کافلہ کلام سے نکلا تھا ان میں سے تقریباً سبھی گاڑیاں اشو میں رک گئی تھی باقی پیچھے آ رہی تھی آؤ اس کیبن میں چلتے ہیں یہ پہلی بات تھی جو ادھر آ کر افک نے کہی تھی اس نے موڑ کر اسے دیکھا پھر اس کے پیچھے چل دی سڑک کے دائیں طرف نیچے شور مچاتا نیلہ دریا بے رہا تھا وہ جس طرف سے کیبن میں داخل ہوئے وہ کھولی تھی باقی تین طرف بند تھے اور وہ کیبن بلکل بھلکنی لگ رہا تھا کیبن میں دونوں طرف لکڑی کے بینچ اور درمیان میں لکڑی کی بنی میز رکی تھی وہ ایک طرف کے آخری سیرے پر ٹھک گئی تاکہ بائی طرف بہتا دریا اچھی دہا دیکھ سکے نشہ اور عرصہ وہاں سے نہیں آئی تھی وہ کولڈرنگ لینے چلی گئی افک لکڑی کی ریلنگ کو تھامے جھکا نیچے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا سنو اس نے افک کو پکارا مگر دیو کامت سرمئی پتھرو سے ٹکراتے نیلے پانے کے شور اتنا تھا کہ وہ سننا سکا وہ اٹھ کر اس کے قریب آگئی سنو تمہارا موٹ اتنا حراب کیوں ہوا تھا لکڑی کی ریلنگ سے پشٹ کھا کر ایسے کھڑی ہو گئی کہ دریا پشٹ پر اور افک کے سامنے تھا وہ چونکر سیدھا ہوا میرا موٹ نہیں تو کبھی کبھی تم اتنے اجنبی بن ساتے ہو کہ وہ روک گئی اور گردن پھیر کا پیچھے بہتے دریا کو دیکھنے لگی کہ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے نیچے بہتے نیلے پانی اور اس کی سفید جھاک پر نظر جمائے وہ سربوشی میں بولی اچھا وہ خولے سے ہس دیا پریشے نے رکھ مور کر سنجید کی نگاہ سے اسے دیکھا اسرو سلیل کے ریسٹورن میں بھی تم ایسے ہو گئے تھے مجھے دکھانے کو بلیو کو پیار کر رہے تھے ہے نا تمہیں وہ بات ابھی تک یاد ہے وہ جواب تھی بنا گردن پھیر کر پانی کو دیکھنے لگی آئی ایم سوری فر ڈیٹ پری میں بس پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کچھ ہو جاتا ہے اس نے گردن موڑ کر اسے نہیں دیکھا وہ یوں ہی پیچھے بہتے دریا کو دیکھتے رہی چل لمحے ہموشی کے نظر ہو گئے پترو سے سر پٹختے پانی کے شور کی باوجود اسے بہت خاموشی محسوس ہو رہی تھی جانتی ہو پری جب میں نے تمہیں مرگلہ کی پہاڑیوں پر پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا مجھے نگا میں واقعی کسی پری کو دیکھ رہا ہو تم نے وائٹ اور پنگ رنگ پہن رکھا تھا تمہیں یاد ہے میں یوں کبھی بھی اچنیوی سے فرینک نہیں ہوتا میری طبیعت کچھ اور ہے موڈی کہلو اکھڑ کہلو مگر تم سے بات کرنے کو میرا دل چاہا تھا کیبن کی دائی طرف دھوپ اندر آنے لگی تھی سورج کی شوائے براہ راز پریشے کے چہرے پر پڑ رہی تھی وہ اس کی دائی طرف آ کر کھڑا ہوا دھوپ کا راستہ روک گیا تھا تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا جیسے میں تمہیں جانتا ہوں ہزاروں برس سے جانتا ہوں تم میری ذات کا وہ گمشدہ حصہ ہو جو ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا ہم دونوں صدیوں پہلے کسی اور دنیا میں پچھ رہے تھے اور اس روز مارگلہ کی پہاڑیوں پر پھر سے مل گئے تھے تمہیں ایسا لگتا ہے پڑی بہت شیئے نے سر جھکایا اپنے جوگرز تلے لکڑی کے تحتو کو درزو سے اسے جھاگ اڑاتا نیلا پانی نظر آ رہا تھا وہ کتنی ہی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا وہ کچھ نہ بولی تب ہی اسے عرصہ کی آواز شنائی دی وہ افق کو بلا رہی تھی اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ چندگن فاصلے پر کھڑی دور ہی سے بہت بلند آواز میں اسے کسی ٹریک کا بتا رہی تھی وہ سر ہلا کر پریشے کے دائے طرف سے ہٹا سورج کی تیش شوائے اس کے چہرے سے ٹکرائے اسے لگا وہ اس کے جانے سے ایک دم تنہا سی ہو گئی بھری دوب میں بلکل تنہا عرصہ کی طرف جاتے افق کی پشت کو دیتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے ان دونوں کا سات دنوں کا سادہ دو دن مزید رہ گئے تھے پرسو انہوں نے واپس لوٹ جانا تھا پھر راستے اور منزلیں جدا ہو جانی تھی وہ اپنی سادی کی تیاریوں میں مگن ہو جائے گی اور وہ ترک کوہ پما دنیا کی سب سے حسین چوٹی سر کر کے واپس سلا جائے گا اسے تو شاید جات بھی نہ آئے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر جو بادل نیچے اترے ہوئے تھے تب اسے بیچ سڑک پر ایک لڑکی ملے گی بی بی وہ مسافر تھا اور وہ جانے کے لیے آیا تھا اور خود اس کی سیف سے تین ماہ بعد شادی ہونے والی تھی وہ اس مسافر سے مخبت کرنے لگی تھی سختی سے آنکھیں رگرگر وہ نیچے شور مچاتے دریا کو دیکھنے لگی گلیشر پر گاری نہیں روکی گئی ان کے خیال میں یہ وقت زیاد تھا اب شار تک کے سارے راستے میں گاری میں خاموشی چاہی رہی نشا سو رہی تھی عرصہ سٹیفن کنگ کا نوول بڑھ رہی تھی اور افق کھلی کھٹپی پر کوہنے جوائے مسلسل باہر دیکھ رہا تھا اب دریا اس کی طرف تھا جبکہ پریشے سامنے پربطوپہ نگاہے ٹھکائے کسی بیتے لہمے کے فصو میں کھوئی تھی اس کے ذہن میں افق کے الفاظ گردش کر رہے تھے وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ کیا نہیں کہہ رہا تھا کوئی اسخار کوئی اطراف کوئی اقرار یا پھر وہ محس لفظوں سے کہہ رہا تھا اور وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھے جس کترے جتنی محبت کو اس نے سیپ میں بن کر دیا تھا وہ قید رہ کر موتی بن گیا تھا اسے یہ ادراک خاصی دیر سے ہوا تھا